بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم in the name of Allah the most merciful the most beneficent ٹاپک ہے جو ہمارا نیشنل پروفیشنل سٹینڈر فور ٹیچرز ان پاکستان جس کو ہم نیشنل پروفیشنل سٹینڈر فور ٹیچرز ان پاکستان کہ پاکستان میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لئے کیا سٹینڈر سیٹ کے گئے ہیں ابجیکٹیو جو اس سیشن کے ہوں گے جو اس ویڈیو کے ہوں گے بیسکلی وہ یہ ہیں کہ سیشن میں جو بھی پارٹس پیٹ کرے گا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ یہ بات جانے گا کہ جو نیشنل پروفیشنل سٹینڈر ہو کیا ہیں پاکستان میں وہ خود کو اس بارے میں تیار کریں گے پاکستان میں جو ڈیزائر سٹینڈر ہیں اس لحاظ سے جو ٹیچرز ہیں جو بی آئیڈ کر رہے ہیں جو لوگ وہ سمجھ پائیں گے ان کو اس بات کی سمجھ ہوگی اور جو نیو ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پاکستان میں سٹینڈر کیا کہے ہیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز بیسکلی ایک کرائٹیریا ہے میجرنگ ٹیچرز پروفیشنل نالج انڈرسٹینڈنگ کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا جو پروفیشنل نالج ہوتا ہے یعنی وہ جو آپ نے پویشے میں کتنا زیادہ ان پر نالج ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر کون کون سی ہیں پروفیشنل سکلز اور پرفارمس یہ سارے چیزیں ان کو میجر کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا ایک سیٹ کیا گیا ہے جس کو ہم سٹینڈرز کہتے ہیں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز جن کے اوپر جو بندہ پورا اترتا ہے وہ سمجھنے ایک ایک افیکٹیو ٹیچر ہے پرپس جو ہے نیشنل پروفیشنل سٹینڈر فور ٹیچرز کے لیے بیسیکل جو پروفیشنل سٹینڈرز کا پرپس یہ ہے کہ سپورٹ کریں کہ جو ٹیچرز کی پروفیشنل ڈیویلپنٹ نیڈز ہے جو پیشہ ورانہ ان کی جو خصیات ہیں ان میں ضروریات میں جو انہیں وہ دیویلپنٹ لائے جائے پرووائیڈ کی جائے مینجمنٹ ویز جو پروڈن ڈیپن ایکسپیٹیز تاکہ جو ٹیچر کی جو قابلیت ہے جو ان کی مہارتیں ہیں ان کو مزید جو ہے وہ گہری اور برادن ان کو بڑھایا جائے ایمپروو کی جائے پرفارمنس مینجمنٹ ان ایڈوکیشنل ڈومین کہ جو ایڈوکیشنل ڈومین میں اس میں جو مینجمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کو بھی ایمپروو کیا جائے نیشنل سٹینڈر کے تحت ایمپروو کی جائے اسیسمنٹ میکانیزم آف ٹیچر ٹیچر کا جو اسیسمنٹ میکانیزم ہے جو جائزہ لینے کا اس کو ایمپروو کیا جائے ہیلپ کی جائے ان ایشوینٹس آف لائسینسنگ فور ٹیچرز کے ٹیچرز کے جللے یہ جو لائسینس جو ٹیچرز کو جاری کیا جاتا ہے جو ٹیچنگ کا ان کو ساچ دیکھ دیا جاتا ہے پروفیشنل سٹینڈرز نے یہ ایک ٹول ہے جن کی مدد سے جو ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے آف سکول کالجز ان یونیورسٹی یعنی جو ایکریڈیٹیشن سکول اور کالجز کے ٹیچر ہوتے ہیں ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے تو تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے جب اسیسمنٹ کرتی ہے جائزہ لیتی ہے نیشنل پروفیشنل سٹینڈرز جو ہیں ٹیچرز کے لیے گورمنٹ جو پاکستان ہے اس نے کمیٹ کیا جو ایکریڈیٹیشن تو بیٹمین ٹھو ایمپروونگ تا کوالٹی آف ایڈیشن تو اب جو کوالٹی آف ایڈیشن تھی وہ توٹلی کوالٹی آف depend کرتی تھی کوالٹی آف ٹیچرز کی ایڈیشن ٹیچرز کی ایڈیشن بہتر ہوگی ٹیچر اچھے ہوں گے جو ایڈمیٹک دی جو کوالٹی آف ایڈیشن کی وہ ایمپروو ہو جائے گی تو ٹیچرز کی ٹیچر نیڈس ٹو ایمپروو کیا ٹیچرز کی ضرورت ہے کہ وہ ایمپروو نہ بکاوز ڈی آر نہ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں اس لیے کیونکہ دیکھن بھی ایون بیٹر وہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں تو اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ سیختے رہے ہیں اور بہتر ہوتے رہے ہیں اب یہ ایک تیچر کے لیے سبجیکٹ میٹر نالج جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے آپ خود بیشت جو مرضی آپ اپنے سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوئے آپ نے ایم فل کی ہوئے پی ای ای ڈی کی ہوئے لیکن جو آپ سبجیکٹ پڑھا رہے ہو بچوں کو آپ کو اس کے بارے میں بھی نالج ہو آپ کو اس بچوں کو کس طرح سے وہ ٹیچ کرونا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے نالج اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہو آپ کے پاس آپ پھر اس کے بارے میں آپ کا بہیوئیر ایٹیٹوڈ ویلیوز بھی آپ اس کی جانتے ہوں اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ نے اسیس کیسے کرنا ہے یعنی یہ دوسرا سینڈر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ اویر ہو اس کو نالج ہو کہ ہیومن گروت کیا ہوتی ہے اور دیویلپمنٹ یعنی ہیومن گروت اور دیویلپمنٹ کے بارے میں اس کو نالج ہو اس کو وہ سمجھتا ہو اس کی سیس جانتا ہو اس کا جائزہ وہ لے سکے تو یہ چیزیں جب یہ اس کے انتر ہوگا وہ ایک اچھا ٹیچر پانٹ بائے گا knowledge of اسلامی ایٹیٹوڈ ویلیوز پاکستان یا اسلامی کنٹری میں بھی ایٹیٹوڈ پانٹے کے لئے آپ کے پاس نیسیسری ہے کہ آپ کو اسلام کی ایٹیٹوڈ ویلیوز وہ آپ کو پتا ہوں اور آپ کی سوشل لائف سکلز بھی اچھی ہوں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور سکلز وغیرہ ٹھیک ہے اور ایٹھیکل آپ بیسک ایٹھیکس مورل جانتے ہوں اسلام کے بیسکلی یہ ساری چیزیں انسٹرکشل پلیننگ اور سکریٹیجیز وہ فیچر اس کے اندر انسٹرکشن کی پلیننگ بقاعدہ کرنا آتا ہو اسے پلیننگ کر کے وہ سکریٹیجز کس طرح کی سیسمنٹ کرنی ہے سومیٹیو کرنی ہے یا فارمیٹیو کرنی ہے جو تیچر ہے جو بیچ کرنے والا بندہ ہے وہ جانتا ہو کہ لننگ انوائرمنٹ کس طرح کرنا ایک جگہ پہ کلاس پہ کس طرح لوگوں کو انٹریکٹ کرنا ہے اپنی طرف ان کی اٹینشن گین کرنی ہے گراب کرنی ہے ایفیکٹیو کمیونکیشن اینڈ پروفیشن یوز اپ انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی بسیلی کمیونکیشن جو ہے نا وہ کورس کل میں بھی ہے کمیونکیشن اچھی ہونے چاہیے جب ٹیچرز کی کمیونکیشن جو اچھی ہوگی گوڈ ہوگی تو اٹومیٹکلی جو سٹوڈنٹ کہ اپنی بات کو دوسرے کو سمجھا سکے کلیبریشن پارٹنشپ تو وہ کلیبریشن میں کام کرنا بھی جانتا ہو کلیبریٹ کرسکے دوسرے کے ساتھ سامن کرسکے پارٹنشپ میں مل کے کام کرسکے یہ چیز کنٹیوز پروفیشنل ڈیویلپمنٹ جانتا ہو کہ اس کا رجبہ اس نے ریڈنگ کرنی ہے چیزوں کو سیکھنا ہے کوڈ آف کنٹاکٹ اس کا اچھا ہو اچھے طریقے سے ریئیو کرتا ہو اور یہ بات سمجھتا ہوگی دنیا میں انگلیش کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج چلتی ہے سمجھ بھی جاتی ہے یہی ڈیویلپمنٹ کا ذریعہ اگر آپ اس ملک میں نہیں رہتے کسی سب جو پارٹس ہیں ان تین پیرامیٹرز پر اتار رہے ہیں جیسے ہم نے پہلا پارٹ پڑھا سبجیک میٹر نالج دیکھتے ہیں کہ سبجیک کے نالج کتنا 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 پتا ہونا چاہیے جب وہ سبجیک پڑھانے کے بیہیویر کس طرح ہونا چاہیے ایڈیچوڈ اس کا کس طرح اور ویلیوز کون کون سی جو ہیں اس کے لیمٹ ہونے چاہیے ویلیوز اس کو پتا ہونے چاہیے پرفارمنس اور سکل کیا کر سکتا ہے یہ اس کو پتا ہونے چاہیے اس کی پرفارمنس کیسے جا جو سکتی ہے اور سکل کیسے اپنی اپنی چاہیڈ سائیکالوجی اس میں اس بندے کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونے چاہیے اور اس چیزوں کا نالج ہونے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری ہے چاہیڈ کی جتنی سٹیجز ہیں وہ بندے کو پتا ہونے چاہیے بچہ کس طرح سیکھتا ہے کس چیز سے سٹارٹ لینا ہے کس کریڈ کا بچہ کس طرح اس کے کیپیبلٹی ہوتی ہے کس ایج کے بچے چائیڈ کی سائیکالوجی اس کو پتا ہو گیرہ نالج ہو جس سے وہ چیزوں کو کنٹینٹ ہی نہ پڑھائے بلکہ ان کو جنرلی سمجھائے بھی دینا جانتا ہو اس کو ڈیویلپمنٹ آف کریکیولم کے پتا ہو ریلیوینٹ امرجنگ کنسیپٹ اس کے اندر ہوں ریسارچ اندھا ریلیوینٹ سبجیکٹ ریلیوینٹ سبجیکٹ میں اس ریسارچ بھی کرے انٹرنیٹ وغیرہ کو استعمال کرے گوگل کو استعمال کرے لیٹس ٹرینڈ کام ہو رہا جو آپ پڑھ آرہے انہیں یا پھر اس چیز پہ کمیوکیشن اس ٹیچر کی بہت اچھی ہوں سکیل یہ ہو کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہو موٹیوییٹ ہو کلاس مینیجبی ٹیچر جانتا ہو یہ اس سکیل ہو کریٹیویٹی اس میں ہو پلیننگ لیڈرشپ یعنی وہ کریٹ کرے چیزوں کو بنائے سینٹسز کرے مختلف چیزوں کو بچوں کو اس کابل بنائے کہ وہ کریٹیکل تھنک کریں کلاپریٹ کریں یعنی کوپریٹیو لرننگ کو پرموٹ کریں سٹوڈنس گروپ میں بٹھا کے ان کو کوشش کریں کہ ان کو اس طرح گائیڈ کیا جائے ان کو پیر لرننگ کو پرموٹ کیا جائے یوز آف لیٹس سٹیٹیجیز یوز سمتھائٹک پانچول سمتھائٹک یعنی ہم دردی سے ان کے ساتھ ان کے اوپر کوئی آریسٹو کریسی یا بنے پھر پانچول ہو پرابر وہ کام کر رہا ہو پرابر پابندی کے ساتھ آئے بھی ایکسیپٹ فیڈبیک پازیٹیو پازیٹیو فیڈبیک کو لے اگر بچے کوئی سوال کرتے ہیں اس کو ٹیچر کو ٹیز کرتے ہیں تب بھی وہ چیزوں کو پازیٹیو لے اور پازیٹیو بیہیو کرے ایکول اپرچونٹیز پروائیڈ کرے تمام سٹوڈنس کو کمیٹمنٹ ہو اس کے اندر ٹارنس ہو رویت ہو ڈسیپلن ہو یعنی اس کے اندر مورل ویلیوز جانتا ہو ریلیجیس پرسن ریلیجی وہ چیزیں بھی جانتا ہو ایکول مارک سب کمیٹ کرے ٹو ٹائم کے اوپر کورس کو کور کرے سب سے پہلے سب جانتا نالج نو اور انڈرس کیا ہو چاہیے اس کے بارے میں جو سب جو پڑھا رہا رہا اس کے گیرائی ہو نالج پڑھا رہا اس کے بارے میں ریسرچ کی ہو سوال کی کس طرح کر رہے بچوں کو کھا سے لائف دینی ہے کس طرح ان کو یہ سمجھانا ہے ان کو پرائر نالج جانے ان کا پکی ٹیسٹ لے بیسی کنس تیریز ہیسٹری آف دا سبجیکٹ سبجیکٹ کی ہیسٹری بندے کو پتا ہو کہ یہ سبجیکٹ کس طرح ہے کس لیے امپورٹن ہے اس کے گول اس کو پتا ہوں کنس پتا ہوں پتا ہو سبجیکٹ کے جنرل اور سپیسفی پتا ہوں پتا ہوں کہ وہ بک کس طرح پلان نہیں ہے اس کی سٹیٹیج پتا ہوں نیو امرج جو نئے نئے تارے ہوتے ہیں وہ اس کو پتا ہوں پھر اس کو یہ بھی پتا ہو وہ ریسرچ کرے پر اور جو لیٹس ٹرنڈ ہے اس سبجیکٹ کے اوپر یا جو ٹاپک پڑھا رہا ہے اس کے اوپر جو ریسرچ ہو دی دنیا میں اس ریسرچ کو بھی شامل کرے بچے کو بتائیں سال بعد چینج ہوتی ہے یا پھر دو سال لگ سکتے ہیں تین سال لگ سکتے لیکن آپ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کرنٹ نالج دے سکتا ہے اس کو کیا کام ہو رہا رہا ہے سبجیکٹ کا اور دوسرے جو اس کو بھی استعمال کے جیسے بائیو کمیسٹری ہوتی ہے بائیو کمیسٹری ہوتی ہے تو اس طرح بتا سکتے دوسرے نمبر پیدا جی فیومن گروت کو انڈرسٹین کرنے کے لئے تیچر جو ہے بچے نالج کس تیچر کرتے ہیں اس طرح اندر سکیل اور ہیبیٹ آف مائن ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے لئے بندے کو انسان کی دیویلپنٹ اور گروت کا نالج ہو تیچر کو کہ وہ دیکھے کتنے یر کا بچہ ہے اس میں کون سے کنکریٹ لرننگ ہوتی ہے اس لحاظ سے دیکھے اندر جس طرح کے آئی ڈی جتنے ان کا مائن ایکسیپٹ کر سکتا ہے اس بندے کو یہ بات انڈرسٹین اور تیچر کو یعنی وہ ڈیویسٹی ہو ورائٹی ہو اس میں یہ نہیں ہے کہ سنپل ٹریڈیشنل میتھوڈ کو یوز کر بورڈ کو اٹھایا مارکر کو اٹھایا بورڈ پر لکھ دیا اور بتا دیا یا ریڈنگ کروا دی موٹیویشن سکریٹیجی اس کو اچیف کر دی چاہئیے تاکہ پرفارم کرے موٹیویٹ بھی کرے ان کو اچھا اپریشیٹ بھی کرے ساتھ ساتھ سٹوڈنگ کو ٹریٹ کرے ایکولی یعنی یہ بہت امپورٹن ہے ایکولی سب ٹریٹ کیا جائے اس کو اسلامی کوڈ اور سننہ میں وہ چیزوں کو بتائے ان کو اس کو ضرور شامل کرے جیسے داروان کی تھیری پڑھاتے ہیں لیکن یہ بھی مانتے کہ اسلام میں کوئی بنیاد اسلام کے لئے جو تھیری یا جھوٹی ہے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت شیخ کے ساتھ ماں کے پیٹ میں بنائے اور نطفے سے بنائے تو یہ توکنی بنتا کہ وہ ایک بندر سے بنائے تو اس کو قرآن اور سنن میں ساتھ بتائیں کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے ویلیو جو ہیں وہ گلابیلی ایکسیپٹ ہوں اور پرموٹ کریں آپ اس طرح کی ویلیوز ہوں اسینشل جو پرنسیپل اسلامی ویلیوز کی ٹیکس بک میں ان کو شامل کریں ان کو ان کے ساتھ کریں پڑھائیں سمجھائیں اس لحاظ سے پھر کریئیٹ سیف اور سیکیور لرننگ انوارمنٹ بھی کریں اس ٹیکشن پلیننگ اور سٹریٹیجی پیچر کو یہ بھی پتا ہونے چاہی کہ ایم گول اور جو ایجوکیشن کے خاص سبجیکٹ ہے اس کے لئے ایم گول اور جو ایجوکیشن سٹریٹیجی سٹریٹیجی دینی سٹریٹنس کی نیڈ پی پر نالج کے لیاس ان کے پاس پہلا نالج کون سا ہے پہلا جانتا اور کہاں سے شروع کرنا ہے جو اگر وہ بک میں نہیں ہے جو چیزیں پڑھی ہیں یا ہماری بک میں جو چیزیں ہیں لیکن وہ اس سے پہلے والا نہیں جانتا تو فورت میں شاید اسے لینا پڑا ہو تو آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں کوشش کریں کہ پہلے بنیادی چیزیں سکھائیں تو پھر وہ آگے بڑھے گا جیررل میتھڈ آف ٹیچنگ کون سے ہوتے ہیں یہ ہمیں پتا بڑھے سٹوڈنس کی لرننگ اور پرفارمس کیسے اسیس کی جا سکتی ہے کیسے ان کو جائزہ لیا جا سکتا ہے یہ پتا ہو ریزلٹ اسیسمنٹ کا اس کو ایوالویٹ کیسے کرنا ہے ٹیچنگ اور لرننگ جو میرے ریلیشن ہے اس کو بلیف دار سٹوڈنس دیفشنسی اور یہ بھی ہے کہ سٹوڈنس کی یہ بھی بلیف کرے سٹوڈنس کمی ہیں وہ بھی سکھنے کے لئے اس کے سٹوڈنس بہت زیادہ سیکھ سکتا ہے ان کو بے سے پھلا سکتا ہے فیر اسیسمنٹ کرے اور ریپورٹنگ کرے سٹوڈنس اور سپورٹ بھی کرے لرننگ انوائرمنٹ ہو جی کلاس روم میں کیسے لرننگ ہو سکتی ہے کیسے ہی ہو سکتی ہے کلاس روم جو ہے انوائرمنٹ انفلوینس کن چیزوں سے کلاس میں کون کون چیز ایمپورٹن ہے ایک لرننگ انوائرمنٹ کرنے کے لئے پرموٹ کرے پازیٹیو بہیویر کو امام کے لئے پازیٹیو چیز کو کلاس روم پارٹسپیشن جو ہے سپورٹ کرے جو سٹوڈنس پارٹسپیٹ کرتے ہیں کلاس میں سب کو کوشش کرے موٹیویٹ کرے اپریشیٹ کرے ان کو سٹیج پر لائے تاکہ بہت مزید اچھے سے اپنی چیزوں کو اپنی بات کر سکیں کمیونیوکیٹ کر سکیں پرموٹ کرے جو اچھے اچھے لرنگ اچھے لرنگ اچھے لرنگ اور گروپ میں کام کرنے کی پریکٹس کروائے تاکہ وہ پیر گروپ ان کے اندر ڈیویلپ ہو اور ان کے اندر اچھے سو سائیٹ سیٹیزنشپ ڈیویلپ ہو اچھے اچھے کمیونیوکیشن ٹیکنیوکیشن ٹیکنیوڈوژی کلیر ہو آرٹیکولیٹ ہو رائٹنگ اس کی بندے جو رائٹنگ کمیونیوکیشن جو ریٹن کمیونیوکیشن ہے ایک تو پڑی جا سکے بورٹ جب وہ لکھے دوسرا یہ کہ اس کی رائٹنگ میں ٹیکنیکل رائٹنگ ہو تاکہ بچوں کو انڈر سمجھ اور اس کو کاپی بھی کریں کمیونیوکیشن وغیرہ کو استعمال کرنا جانتا ہو انٹرنیٹ کو ایمپورٹنس پتہ ہو کہ ایفیکٹیو جو سکو ہوم انٹریکشن ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہائی کوالٹی ٹیچنگ اور لرننگ جنہی ہائی کوالٹی ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے اس کو کلابورٹنس آتا ہو کہ کس طرح کامن کرنا کس طرح مل کے کام کرنا ہے کلابورٹ افیکٹیو وید پیرنٹس پروفیشنل اور کمیونیوٹی کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ پیٹی ایم ہوں پیرنٹ کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے ریکنائز کریں کہ پیرنٹس کا رول گارڈین کا جو فیمیلی میں چاہیل کی جو جنہیں ٹیچر اس کی فیمیلی سب کے جو رول ہوتے ہیں ان کو جانتا ہو اور ان کو کوشش کریں کہ اس طرح کا رول play کریں اور ان کو guide بھی کریں کنٹیوز پروفیشنل ڈیویلپمینت اور کوڈ آف کنڈکٹ تو ٹیچر یہ بھی جانتا ہو اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی کے جو ڈیمانڈ ہے پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کی پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کی ہیں اس کی اپنی لیمیٹیشنز کیا ہیں کیا چیزوں کو وہ کر سکتا ہے پھر ایجوکیشنل ریسارچ کے مطابق جانتا ہو کہ کس طرح کنٹیوز لرنی ہے کس طرح وہ اپنی سیلف اساس لرننگ سیلی ریڈنگ کر کے بکس اچھے سے پڑھ کے مارڈن جو نیو نیو بکس آ رہی سکھا کے سائیکالوجی سمجھ کریں مینٹین پرسنل پروفیشنل پروفیشنل پروفولیو وہ اپنی دیلی روٹین کو لکھتا رہے پروفیشنل بناتا رہے جس ریکارڈ ہو اس کا شیئر کریں سکس پروفیشنل ایکسپرینس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ان سے لے بھی جو ان کے پاس اچھی چیز ہیں ہم بی ضروری ڈیفکولٹیز آتی ہیں ڈیفکولٹیز آتی ڈیفکولٹیز آتی بی ساتھ ڈیفکولٹیز ساتھ ڈیفکولٹیز بول سکتے ہیں تو انگلیش اتنی امپورٹنٹ ہے تو اس لیے افیکٹیو ٹیچنگ کے لیے کہ یہ نیسیسری ہے کہ انگلیش بھی سکائی جائے اسیسمنٹ آپ ٹیچر جو ہیں اگنس نیشنل پروفیشن سٹینڈرڈ کے لیے آسے اس کے لیے آسے قویسچنیر کے جاتے ہیں کلاس کو ابزرویشن کی جاتے ہیں کہ ٹیچر کس طرح پڑھا رہا ہے انٹرویو دیکھا ہے کیے جاتے ہیں ہونسے پوچھا جاتا ہے کہ ٹیچر کی کس طرح سے پڑھا رہے ہیں سزاہ تو نہیں دے رہے ہیں ہونکی سکلز کی ہیں نالج اور انڈرسٹینڈنگ میں بیسکلی نالج انڈرسٹینڈنگ تھیوریز کے بارے میں کتنا پتا ہے نالج آف تیویلپمنٹ سٹیجز آف چائلڈ چائلڈ کی جو دیویلپمنٹ سٹیجز ہیں ان کے بارے میں پیٹر کو کتنا نالج ہے نالج آف چائلڈ سائکالوجی ہونا چاہیے سب جائے کہ دیم نالج ہونا چاہیے سکل اور پرفارمنس میں یہی ہے کہ اس کی جانتا ہو اور یوز کرنا اور لہننگ انوائرمنٹ سفسر نہ ہو س بڑک سے نہ آدم neEZ، شی Lia گه کر ڈالک 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 ، çık سکل سکل اس کے لئے programmes média центacyjی راکں ڈالک ڈالک ، ٹا نسکل م可ال Miles ڈالک 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 ، 11 جرم promises